سب سے بڑی خبر آپ کو پہنچاتے ہیں اروند کیجریوال نے سپریم کورٹ سے اپنی یاچکہ واپس لے لی ہے کیجریوال نے سپریم کورٹ سے اپنی عرضی واپس لے لی ہے یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر جو آج تک آپ تک پہنچا رہا ہے دلی کے مکہ منتلی اروند کیجریوال نے ایڈی دوارہ گرہتاری کے خلاف اپنی یاچکہ سپریم کورٹ سے واپس لی ہے اروند کیجریوال کی اور سے پیش ورشت وکیل ابھیشیک منو سنگوی نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ کیجریوال سپریم کورٹ میں یاچکا واپس لے رہے ہیں کیونکہ اس میں ریمانڈ سے تکراب ہو رہا ہے یہ باتیں کہتے ہوئے یاچکا ابھیشیک منو سنگوی کی اور سے واپس لے لی گئی ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر یاچکا میں گرفتاری کو چنوٹی دی گئی تھی پہلے وہاں پر کیجریوال کی اینڈ ٹیم پہنچی سپریم کورٹ لیکن اس کے بعد ان کے اور سے یاچکا واپس لے لی گئی ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر مشکلیں یہاں پر عام آدمی پارٹی کے بڑھتی پر دکھائے دی رہے ہیں سنجے شرمہ ہمارے سمبادتہ جو چکے ہیں سنجے واپس کیوں لی گئی ہے یہ یاچکا اس میں یہ کہا گیا بشیک منو سنگوی نے جسٹس کھنہ کی بینچ کو یہ سوچیت کیا ہے کہ وہ اپنی آچکا واپس لے رہے ہیں انہیں نے جو بھی بات کہنی ہے وہ نچلی عدالت میں کہیں گے کیونکہ آج ان کی ریمانڈ کے لیے بھی ای ڈی نیم نچلی عدالت میں وشیش کورٹ میں یعنی جج باویجہ کی کورٹ میں وشیش جج کی کورٹ میں ان کی پیشی ہے لہٰذا انہیں جو بھی کہنا ہے وہ نچلی عدالت کو کہیں گے فی الحال وہ اپنی آچکا واپس لینا چاہتے ہیں عدالت نے انہیں اپنی یاچکہ واپس لینے کے اجازت دی ہے یعنی یہ پورے تماشے کے بعد یعنی پورے گھٹنا کرم کے بعد یہی یاد آتا ہے تھی خبر غرم کی غالب کے اڑیں گے پرجے دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا تو یعنی یاچکہ واپس ہو گئی ہے اب لور کورٹ میں یعنی وشیش عدالت جو راوز اوینی کورٹ ہے وہاں پر اس معاملے کے سنوائی ہونی ہے کیونکہ ایڈی اروند کیجریوال کو وہاں پیش کرے گی اب وہاں پر بات رکھی جائے گی تو اس سمیں اروند کیجریوال اپنی بات وہاں رکھ سکتے ہیں تو انہوں نے اپنی یاچکہ واپس لے لی ہے کل ملا کر اب یہاں کوئی سنوائی نہیں ہوگی اب جو بھی سنوائی ہے وہ بھی شیش عدالت میں لیکن ایسا تو ہے نہیں ابشیق مانو سنگھوی اتنے بڑے وکیل ہیں پہلے سے ہی جانکاری تھی کہ پی ایم ایلے کورٹ میں لے کر جائے جائے گا اروند کیجریوال کو یہ جانکاری تو پہلے سے تھی پھر آنند وہ بھی بیٹی رات کے بعد دن میں جاتے ہیں دن میں بھی جاتے ہیں تو پھر یاچکہ واپس لے لیتے ہیں اس کا کیا مطلب سمکھ کیا کنفیوزن کے سطح بنی ہوئی ہے اس وقت کیجریوال کے وکیلوں کے بھیتر کنفیوزن کنفیوزن نہیں چترا جی اسے کہتے ہیں اسٹریٹیجی رننیتی انہوں نے اینڈ ٹائم پر اپنی رننیتی بدل لی اور یہ تیہ کیا کہ ہم سپینر کو نہیں باؤنسر کو اتارنا چاہتے ہیں اور بائیں ہاتھ کے بلے باز نے دائیں ہاتھ کے بلے باز کو اتارنا چاہیے یہ ساری چیزیں قانون کے لحاظ سے انہیں لگا کہ ابھی یہاں پر اگر ایکزاست ہو گیا ایک بڑا